جی اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں شرکپور کے اندر یہاں پہ پی پی ایک سو انتالیس کے الیکشن کا دور دورہ چل رہا ہے اور یہاں پہ بڑا ٹف مقابلہ چل رہا ہے جس میں ٹی ایل پی کے امیدوار جناب ڈاکٹر عبدالعف گوجر صاحب ہیں اور نون لی کی طرف سے افتخار بنگو صاحب ہیں اور جناب وہاں پہ جناب پی ٹی ای کی طرف سے میاں ابو بکر شرکپوری ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمپین کے حوالے سے ان کی کیا پالیسیز ہیں اور ان کا الیکشن کمپین کا سلسلہ کیسے جا رہا ہے کیونکہ ٹی ایل پی کا ووٹ بینک جو ہے اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے ان کی کثیر تداز میں یہاں پہ ووٹ بینک پایا جاتا ہے اور پہلے بھی یہ یہاں سے الیکشن لڑ چکے یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا آلی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ میں سمجھنا کہ تحریک لب بیگ یا رسول اللہ تھا پہلا جانا اٹھاران زار سی تو اوہ اٹھاران زار ووٹ نبی دا عاشقان تھا تے خادمہ تھا تے اور انہوں لوگوں تھا تے جنہوں نے صرف سپورٹ کرنی تے آج اٹھاران زار وہ سپورٹر کسے پارٹیکل نہیں ساڑھے اٹھاران زار وہ سپورٹر جانا اٹھن گے ہم نے کام یاب ہوگی پہلی سیٹ پنجاب اسمبلی پی پی ایک سو انتالی دی ہوگی انشاءاللہ اور میں اے بھی سمجھنا ہوں کہ میں اپنے لوگوں پیغام دینا چلنا کہ کفر دے مقابلے جہاد کرن دا وقت ہے اے تو ہوتی طاقتہ نے اے یودی جنٹ نے توڑے سامنے نے کوئی کسی دا کوئی کل سولے مان رشدی دا ایک آشک بنے بیٹھا ہے امران خان اے فجر بن دے دے تو تسی کی سوچ سکتے جے اسلام نہ کھڑا ہے یا یودی جنٹ اور سلیمان رشدی دینا کھڑا ہے یا سلیمان رشدی دا ساڑا یار نہیں ہو سکتا ساڑا مسلمان نہیں ہو ساڑا پای نہیں ہو سکتا بہت شکریہ سلام علیکم